موسیقی شہدہ وطن کی لازوال قربانی کو وزیراعظم پاکستان کا سلام پاکستان کسی اور کے جنگ میں شرکت نہیں کرے گا ہماری خارجہ پولیسی قوم کی بہتری کے لیے ہوگی ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں کمزور طبقے کو حقوق دینا ہوں گے پاک فوج کی طرح دیگر ایداروں میں بھی میرٹ کا نظام لائیں گے وزیراعظم امران خان کا جی ایچ کیو میں تقریب سے خیطہ موسیقی ہمارے جوان آگ میں کود پڑے مگر ملک پر آنچ نہیں آنے تھی لہو جو سرحد پہ بہ رہا ہے ہم اس کا حساب لیں گے ہم پاکستانی کسی مشکل سے گھبرانے والے نہیں سب نے ملکر دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی جو حقوق میں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں ہم متحد رہیں گے تو ہمارے ارادوں میں کامیاب ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جوید بہت واقع یومی دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب سے خیطہ موسیقی ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والوں کی یاد کا دن یومی دفاع پاکستان پوری آن بان اور شان سے منایا گیا شہر بھر میں جگہ جگہ تقریب کا انعقاد چھے سپتمبر کی یاد میں فضا غازیوں اور شہدہ کی یادوں سے معتر ہو گئی مزار اقبال پر ایک پروکار تقریب میں پاک فوج کے چاکو چوبن دستے کی سلامی گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد آمی کی فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے موسیقی 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 یوم دفاع پاکستان پر پنجاب گروپ آف کالجز کا احسن اقدام ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو کے شہدہ کے بچوں کے لیے موف تعلیم کا اعلان ریسکیو ہیڈکوارٹر میں مفہمتی یاد داشت پر دستخط کرنے کی تقریب شہر میں ایک اور آتی زدگی کا واقعہ کورٹ لکپت کے علاقے میں ادوائیات کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو کے گاریاں موقع پر پہنچ گئی ایک گھنٹہ کی کوشش کے بعد آگ پر قابل پا لیا شاکبہ کے علاقے میں آمر روڈ پر پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان جواب حق مظاہری نے ٹائر جلا کر شاکبہ روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا مظاہری نے اعظام لگایا کہ چوبیس سالہ عرفان پولیس کے تشدد سے جاں بھاگ ہوا موتا کارا موتا کارا کلے گا جی ہر کتیب ہر کتیب چل 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 باٹا پور میں خاتین پر دکان سے چوری کرنے کا الزام دکانداروں نے اپنی آدالت لگا لی عورتوں پر ڈھنڈوں اور تھپڑوں کی بارش بھیمانہ تشدد کی ویڈیو منظریان پر آگئی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا نوٹس پولیس مدعیت میں مقدمہ درش ایک مرکزی ملسنگ گرفتار پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا پنجاب ایسیملی کی نئی امارت کے لیے اگلے بچٹ میں فرنڈز مختص کر کے مکمل کرنے کا فیصلہ بیورکریسی حکومت کے ساتھ ہے کابینہ میں جلد توسیح کی جائے گی کبزہ مافیا کے خلاف سخت آپریشن ہوگا وزیراعلا پنجاب کی سپیکر چودر پرویز اللہی کے ہمرا میڈیا سے گفتگو چودر پرویز اللہی بولے شہباز شریف نے ایسیملی کے امارت کو بھی ہسپتال سمجھ لیا دس سال سے کام نہیں کرایا وزیراعلا پنجاب کی زیر سادارت نئی ایسیملی کے امارت سے متعلق اجلاس دونوں نے امارت کے مختلف حصے دیکھے سہن میں پودا بھی لگایا پنجاب کابینہ کا اجلاس آٹھ سپٹمبر کو طلب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار زیر سادارت ہو گیا پنجاب کمپنی سکینڈل اورنج لائن ٹرین منصوبہ اور مہنگی گاڑوں کی رپورٹ طلب اورنج ٹرین منصوبے پر کتنے فنس لگے کیا مہایدہ ہوا کتنا کام باقی مکمل رپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کا حکم حمزہ شہباز پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقارر سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویز اللہی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا حمزہ شہباز سے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی ملاقات سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال ہر کام میریٹ پر ہوگا سفارش کرنے والوں سے پیش کی معاذرت مجیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے واضح کر دیا کہتی ہیں نوے روز میں ہسپتالوں میں واضح تبدیلی لائیں گے ہیلتھ کارٹ کا جلد اجرہ کیا جائے گا فلیٹیز ہوتیل میں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کی تقریب سے خیطاب ینگ ڈاکٹرز کے وقت سے بھی ملاقات سابق کپتان مست بولہت کا بھی ہسپتال بنانے کا اعلان ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ آرزہ کلب میں مبتلا بچوں کے لیے ہسپتال بنانے کا اعلان کرتا ہو ہسپتال کی افتاحی تقریب 14 سپتمبر کو لاہور میں ہوگی ادب ڈراما اور تصوف کی دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑنے والے سب کے بابا جی اشفاق احمد کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے 14 برس گزر گئے بابا جی اشفاق احمد کے ناول اور ڈراموں کی تحریر میں فلون لطیفہ کے اس سنف پور نئی جہتے بخشی ستارہ امتیاز اور صدارتی تمخہ حسن کارکردگی حاصل کرنے والے اشفاق احمد اور جوہر ٹاؤن ایمپوریم مال میں فیشن میلے کا آخری روز روسی ملبو ساتھ میں حسینوں جمیل موڈلز کی ریم پر ووک حسینوں کی دلکش ادائے دیکھنے والے دنگ رہے کار